شجاعت کے مسئلے میں بھی خود مولا علی رضی اللہ عنہ نے جب سوال کیا من نشجع الناس سب سے بریویسٹ انسان کون ہے یہ خود مولا علی رضی اللہ عنہ کا اہد خلافت ہے اور کچھ لوگوں نے کہا انتا آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں تو مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرما اشجع الناس ابو بکر کہ سب سے بہادر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اس پر آپ نے پھر دو دلیلیں پیش کی مکی زندگی اور مدنی زندگی سے مکی زندگی میں بھی ایک ایسا موقع فرما اور کوئی اس وقت آگے نہیں بڑا تھا سوائے صدیق اکبر کے یعنی مولا علی رضی اللہ عنہ نے ہو تو اس وقت ویسے ابھی بچے تھے یہ موقع ایسا تھا کہ اس دن بھی خود مولا علی کہتے ہیں پہلا نمبر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تھا کافر جن کے سامنے کوئی سرکار کے گھر کا پتہ کسی کو نہیں بتاتا تھا جو ایڈریس بتاتا تھا قریش اس کو بھی مارتے تھے اس ماحول میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قریش مکہ کو جب انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت دی تو آپ نے کسی کو مکہ مارا کسی کو ٹھڈا مارا یدربو حاضا ویتلتلو حاضا سب کو پیچھے ہٹا کر کہ اتقتلون رجولا ان یکول ربی اللہ کیا تم ایسے شخص کے خلاف نکل پڑے ہو جو تمہیں اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دیتا ہے اس گرم ترین ماحول کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وہ اولین صلاحیتیں تھیں کہ جس کی وجہ سے آپ نے وہ سارا مکی اہد بھی مکمل حفاظت میں غار کے اندر مکمل حفاظت میں بعد کے احوال کے اندر مکمل حفاظت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد یہ صلاحیتیں کہ فرما دیا اگر پرندے میری بوٹیاں نوچ کے لے جائیں تو یہ تو منظور ہے مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کو میں ملتوی نہیں کر سکتا اور لشکر اسامہ کو بھیجنے کا اعلان کر دیا موسیقی موسیقی